سنجے نے رات کی اندھیرے میں ہوتل کے پراشین دوار کی اور چلا وہ اپنے مطروں کے ساتھ شہر گھومنے آیا تھا لیکن اس کا ہوتل چاہتے ہی کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا ہوتل کا محولت بھود اور چوکا دینے والا تھا جب وہ لوبی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی مہا نہیں تھا سوائے ایک اندھیرے کونے میں کھڑی ایک کاری کی کچھ چھویاں سنجے کو لگا کہ کچھ عجیب ہے لیکن وہ اپنے دوستوں کے کمروں کی اور چل گیا انہوں نے وہاں کچھ عجیب ہوتے ہوئے دیکھا ان کے دوست ان کی بات کو دھیان سے سن رہے تھے لیکن پھر انہوں نے ہستے ہوئے کہا تو ہمیشہ کی اپنے کہانیوں سے ڈرامنے چیزوں کو لے کر بات کرتا ہے شاید تجھے سونے کی جالا ضرورت ہے سنجے کو اس کی باتوں پر گصہ آ گیا لیکن وہ ان سے کچھ نہیں کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ کلت ہے ان کی دھڑکنی تیج ہو گئی اور ان کا سینہ تیجی سے اونچا ہو رہا تھا تھوڑے دیر بعد اس نے اپنے کمرے کے دشاں میں دیکھا اور پھر اپنے آپ کو چوکا گیا ایک پرانی چترکاری فریم کے پیچھے ایک چھوٹا سا درواجہ تھا اس کے باہر لکھا تھا عدید کا درواجہ کھلنے پر ساؤدھان رہے سنجے نے درواجہ کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھایا کہ وہ یہاں سب بس اپنی دھارناک میں بڑھ رہا ہے یہاں بستر پر واپس لیٹ گیا اور کوشش کی کہ سونے سو سکے لیکن اس کے سونے کی کوششوں کو عجیب کھٹنائے روک رہی تھی اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے لیکن جب وہاں دیکھنے کے لیے مرتا تو کوئی نہیں ہوتا تھا دھیرے دھیرے اس کے سانسے دیچ آنے لگی اور اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواج آنے لگی وہاں درواجہ کی اور دیکھا اور اس نے دیکھا کہ وہ درواجہ کھل بند ہو گیا ہے اس نے جوڑ دار آواج میں کہا کون ہے وہاں لیکن کوئی آواز نہیں آئی وہاں پھر سے پوری طرح سے دھیان دینے لگا اور اس نے محسوس کیا کہ کوئی انجان شکتی اس کے ساتھ کھیل رہی ہے اچانک اس نے دیکھا کہ درواجہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا ہے وہاں بلکل بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا اس کی شریر میں تناؤ بڑھ رہا تھا اور جب درواجہ پوری طرح کھل گیا تو اس نے محہ دیکھا کہ اس کا ہوتل کا کمرہ نہیں تھا وہاں کسی اجنبی ستھان پر تھا جہاں سنجے نے کبھی نہیں گیا تھا وہاں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ اجنبی ستھان کی اور چلا لیکن جیسے ہی اس نے ایک قدم بڑھایا وہاں ایک عجیب سا شب سنا جو اسے ٹھہرنے کے لئے مجبور کر دیا سنجے وہاں دھیان دینے لگا اور اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے لیکن اس نے کسی کو نہیں دیکھا دیرے دیرے وہاں اپنے آپ کو کھونے لگا اور اپنے اپنے آپ کو ایک عجیب سی شکتی کے جنگل میں فسا ہوا محسوس کرنے لیا وہاں بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اسے لگا کہ وہاں ایک اجنبی ستھان میں فسا ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے اسے ایک اجنبی ستھان میں گھونتے ہوئے ایک پرانی بھودیاں محسوسوں نے لوگوں کی دروازہ بہار کھلا اس نے دیکھا کہ اس کا ہوتل کا کمرہ اسی دروازہ کے پیچھے تھا لیکن اس کا ہوتل اب بھوتوں کا گھر بن چکا تھا وہ اپنے آپ کو بچان کی کوشش کرتا رہا لیکن اس کیلئے صرف اپنا سمیں ویرد کیا اس نے خود کو ایک عجیب سی شکتی کے جنگل میں فسا ہوا محسوس کیا اور اس کا انتھ نکڑ تھا ایک عجیب محسوس کے ساتھ سنجے نے اپنے آپ کو خریششت کر دیا جیسے اس کی آتما بھوتوں کے ساتھ ایک نیا گھر بنا رہی ہے اس کی چیکھیں اور چلا ہٹ وہاں سنائی دی جب جہاں اس کی آتما کا انتھ ہوا تھا اب ہوتل کا کمرہ کھالی ہو گیا تھا اور دروازہ فیر سے بند ہو گیا تھا یہ سب ایک ہی رات ہی اندر ہوا تھا اور اس دن سے ہوتل کا کمرہ کبھی بھی نہیں کھولا گیا اس گھٹنا کے بعد وہ ہوتل ایک بھوتیاستان کے روپ میں جانا جاتا ہے جہاں کبھی بھی کوئی جاتا ہے وہ محفظ جاتا ہے اور اس کی آتما کبھی بھی مہاں سے نہیں ملتی اور اسی طرح سے اس بھوتیا ہوتل کا ناش ہو گیا اور اب آج کوئی بھی اس ہوتل میں اپنے قدم تک نہیں رکھتا اس دراؤنی گھٹنا کے بعد سے موسیقی